موسیقی 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 میں تمہیں پرانے آیا ہوں میرے ہاتھوں میں کھولوں کا گھلیا میں تمہیں پرانے آیا وہ بڑے تھے اسے کہہے میں تمہیں پرانے آیا وہ بڑے تھے اسے کہہوں مجھے محمد نے میں تمہیں پرانے آیا وہ بڑے تھے اسے کہہے میں تمہیں پرانے آیا وہ بڑے تھے اسے کہہے میں تمہیں پرانے آیا 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 روڑ لگانے آیا بڑھ بھی اگر تیری وہ انہوں میں میری بانے آیا خیلی بھر صحیح یومنہ اور میں مجھے پیناتے آیا اہوہو دون تمہارے گھر اپنے شکریہ کبھاری آیا تیرے ماں تو میں در بڑھتا ہے میں عالی کی کرنے آیا ہوں میرے ماں تو میں در بڑھتا ہے میں عالی کی کرنے آیا ہوں تیرے ماں تو میں عالی کی کرنے آیا ہوں تیرے ماں تو میں عالی کی کرنے آیا ہوں میرے ماں تو میں در بڑھتا ہے میں عالی کی کرنے آیا ہوں پھرے ہاتھوں میں دموں پر ابھی پتے ہیں آرکھی کرنے میں آیا پرے دے سے آرکھی کرنے تو میں آرکھی کرنے میں آیا پرے دے سے آرکھ کرنے میں آرکھ کرنے کے لکھایا سبھو مجھے تمہارے بھی کرنے میں کچھ بے ہم سبھائی آیا ہے روہ مجھے تمہارے بھرنا میں کچھ بے ہم سبھائی آیا ہے سبھو مجھے کچھ بے ہم سبھائی آیا ہے مجھے تمہارے بھرنا میں کچھ بے ہم سبھائی آیا ہے مجھے تمہارے بھرنا میں کچھ بے ہم سبھائی آیا ہے موسیقی 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 بھگوان کے ناموں کو بھگوان کے کرتن کو نتے پرتی کریں گے تمہاری جیون بھی کیسا ہو جے گا اتیانت مدور ہو جے گا اور جب ہم گرو چڑھنوں کے آشتے لیں گے اس نے کیا کہتے سنسار داغا نل دیرہ لوکا ترانایا کارنی اگنا اگنا اٹم کی جب ہم اس سنسار میں تاپت ہو رہے ہیں کس پرکار سے کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے آدھی بہت ایک دکھ اور چار دن تک تو منی خراب رہتا ہے وہ اس نے مجھے یہ کھاتا اس طرح سے کھاتا چار دن تک تو میں بات کوئی بھول نہیں پاتا کبھی بہت تیز ورشا ہو جاتی ہے بہت گرمی پڑتی ہے آدھی دیرہ دکھ اور پھر ادھیاتمی دکھ اپنا شریر اور اپنا منی بہت کشت دیتا ہے دوسرے تو کیا ہی دیں گے تو کس پرکار سے ہم اس سنسار میں ان تری تاپوں سے پرشان ہو رہے ہیں کنتو شی گروہ کیا کرتے ہیں وہ کرونا کی برشا کرتے ہیں اور جتنے پرکار کے تاپ ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ہمارے جیون سے دور کر دیتے ہیں اور ہمارے جیون کیسا ہو جاتا ہے اتینت مدھور ہو جاتا ہے کیوں وہ ہمیں کیا پردان کرتے ہیں ہری نام پردان کرتے ہیں جو ہری کھرشنا مہا مطر ہے ہری کھرشنا ہری کھرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری جہاں پر کیا بتایا جو سویم شی چتنے مہا پر بو جس کو گھر گھر جا کر کیا کرتے ہیں سویم گھارے ہیں اسے کیا کرتے ہیں گھارے گھورا مہدھورے سوارے ہری کھرشنا ہری کھرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری سویم گھرام بھاکو اپنی بڑی مدھور بانی سے نگر میں جا جا کر سب کو کیا کرے ارے بھائیو اس مہا منتر کا کرو اس مہا منتر کا لو کیوں کلیو کا کیول نام ہزارہ سمر سمرنر اترہ ہی پارہ یہ کلیو کیا ہے کیول نام ہی پردھان ہے اس میں اس میں باقی کوئی سادھن یگی ارچن دھیان ویارہ اس میں سمبب نہیں ہے کیونکہ اتنی آئیو نہیں ہے اتنا بودھی نہیں ہے اتنا منتر نہیں ہے کی ایک جنگہ بھی بیٹھ سکے اور دھیان لگا سکے اس لئے اس کلیو میں کیا کیول یہ جو نام ہے یہ جو ہرے کشنا مہا منتر ہے جو کیسا جہاں بتلایا ہرے کا کیا عرط ہے کا ہنتی دکھانی بھکتہ نام جو شمتی رادی کا رانی وہ کیا کرتی ہیں اپنے بھکتوں کے دکھوں کو حرن کر لیتی ہیں اس میں ان کا نام کیا پڑا ہرا اور ہم سب کیا اتنے دکھیں ہیں ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دکھ دور ہو جائے تو اس لئے کیا رادہ جی کیا کرتی دکھوں کو حرن کر لیتی ہیں اس میں ان کا نام کیا پڑ گیا ہرا کنٹو ان کو کیا بھولتے ہرے جس پرکاسے رادہ جی کا نام کیا رادہ لیکن کیا بھولتے رادے اور پھر کیا کھرشنا جن میں ساری ستہ ہے اور جو سب پرکاسے کیا مادھوریے سے ایشوریے سے پریپورن ہیں اور رام جو رادہ جی کے ساتھ کیا رمن کرتے ہیں گوھر دھن کے کنجوں میں اسلام کا نام کیا رام اسلام سب کو بھی کیا اس ہرے کشنا مامنٹر کا نتی پرتی بھگوان کے ناموں کو بھگوان کے کرتنوں کو بھگوان کے گرنطوں کو کیا کرنا چاہیے نتی پرتی اپنے جیوان میں جوڑنا چاہیے ہیں اور کرتن تو سب کو ہی نتی پرتی کیا اپنے گھر میں تھوڑا سمیں کرتن کرنا چاہیے ہیں ہمارے گوڑیا گیتی کچھ میں تو کتنے سندھا سندھا کرتن اور پھر ہمارا گھر کیسا ہو جائے گا جے دن گریہ بھجہ نے دیکھی گریہ تے گولو کا بھائی شلہ بھکتی انہوں تھاکور کہتے ہیں جس دن گھر میں کرتن ہوتا ہے وہ گھر کیا ہو جاتا ہے ساکشات گولو کرندہ بھان دھام اس لئے ہم سب کو بریاست و نچے کی نتے پرتی بھگوان کو اپنے جیون کا کیندر بنائے یہی کہکے ہم اپنے وقت بلو کو ویرام دیتا وادشا کلپتر او بیشتر کپاک اتبو بیشتر پتی تا نام پاپ نیتھے او بیشتر او بیشتر او بیشتر نمین جن جی کہاں گئے جن صاحب کہاں گئے دیکھو ابھی ابھی ہم لوگوں نے ابھی 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 سے سنا نام کی مہینہ ابھی ابھی اور ابھی ہم لوگوں کو اگر کوئی روگ ہوتا ہے بیماری ہوتا ہے ہرے بشتر کہاں ہیں آپ آپ ہی دائے ہم سارے ہوتے سبھی دھارمک ستھلوں پر بھگوان کی نام کا مارک میں بتلایا ہے مندیروں میں کرتن ہوتا ہے گردوارے میں شبد داتے ہیں مجید میں آجام ہوتی ہے چرچ میں پریئر ہوتی چرچ میں بھی کہتے ہیں پریز دا لارڈ یہ بہتے ہیں بار بار پریز دا لارڈ مطلب بھگوان کا نام کیونکہ اور کوئی کام ہم کری نہیں سکتے تپسیا کرنے بیٹھے تو کون آپ کی دیٹ میں تپسیا کر سکتا ہوئی نہیں سکتا دھیان کرنے بیٹھے تو پانچ منٹ آنک بند کر کے دیکھو تو نہ پندرہ چیز دیماغ میں آجا تو کہنا آنک کھولے رکھیں گے تو کم چیز دیماغ میں آئیں گے آنک بند کریں گے تو پندرہ بیس بیچار دیماغ میں آ جائیں گے اور کوئی کام اس کلیوگ میں ہوئی نہیں سکتا اس لئے سبی دھاروک سطحوں پر نام کا ہی میتما دیا لیا نام کرنا کوئی رام نام جبتا ہے کوئی کرشنے نام جبتا ہے لیکن پرمانک نام کیا ہے وہ ہی جو ہم نے اپنے من سے بنا لیا یا میرے مل کو ہی اچھا لگتا ہے پندرہ وہ جو کی پرمانک ہے اس لئے شیب پارباتی جی سے کہہ رہے ہیں کی ہری پشنا ہری پشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری کتی شوڑ شکر نام کلی کل مش ناشنم نات پروں پائے دیوی سر ویدیش دش پاربتی جی پہ کہہ رہے ہیں ہی دیوی اس کل یوگ میں یدی کسی کو بچا کرنا ہے اپنا یدی کسی کو سوست رہنا ہے یدی تھوڑا سا پوجا پارٹ کرنا ہے تو نام کو چھوڑ کر اور کوئی بڑی چیز نہیں کر کیونکہ اور کوئی کام تو ہو بھی نہیں سکتا جیسے بول رہا تھا دھیان کرو کان دھیان ہوتا ہے کا دیان کرو کیا دکھنے گا ہاتھ ہی نہ اونٹ ایک راجہ کو دوائی کھانے کا بڑا شاوک سارا دن اس کو دوائی کھانی ہے صبح دوپیر شام رات بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے یہاں پر آتے یہ اپنی نم سے دکھاتا تو بڑکٹر کبھی کبھی کہتے بھائی اس کو کوئی بیماری تو ہے نہیں میں نہیں اچھے سے دیکھو میں تھگ جاتا ہوں راجہ کچھ کام تو گردہ نہیں تھگ کیسے جاتا ہے بیٹھا جاتا ہے چار لوگ اور دبا دیتے ہیں نہیں میں تھگ جاتا ہوں کوئی دوائی دے دو بس وہے میں دوائی کھانے کا جو ڈاکٹر آتے ہیں ان کو کیا چھنٹا ہے ان کو پیسہ چاہیے پیسہ مل جاتا ہے ویٹیمن کی ادھر اگر کی کوئی واشری دے دیتے تھے جڑی بوڑی ایک بار ایک اچھا مہد آیا راجہ نے کہا میں نے سنا آپ کا بڑا نام ہے میرے نفج دیکھ کے بتاؤ تو تو نے نفج دیکھ کے بتایا راجہ آپ کو تو کوئی بیماری ہے ہی نہیں آپ کو اکتم بھلے جنگ ہے تندرست پاگلہ ہے سجا دے دوں گا تو نے ڈاکٹری پڑھی ہے میرے کو اتنی پریشانی اتنی دکھتے ہیں کہہ رہے کوئی بیماری نہیں ٹھیک سے دیکھو تو بید کو بھی پتہ لگیا اس کو کونسی بیماری ہے کونسی ہے اس کے مہم کی بیماری بس دوائی کھانی ہے کہتے ہیں اچھا مہارا جی بگڑو نہیں میں جرہا ایک بار پھر دیکھتا ہوں دونوں ہاتھ دکھاؤ دونوں ہاتھ دکھائے نفج دیکھی وہ تھے ہاں پکڑ میں آگئی بیماری پکڑ میں آگئی ہاں 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 وہ تھے دیکھ رہا پتہ لگیا نا ہاں مہارا جی صحیح کہہ رہا آپ نے بہت پریشانی آپ کو کہتے ہیں پتہ آپ نے کو کیا پریشانی وہ تھے جب آپ بھوجن کر لیتے ہونا اس کے بعد آپ کو بھوک نہیں لگتی وہ تھے بلکل صحیح کاتھ ہوئی جب میں کھا لیتا ہوں اس کے بعد بھوک لگتی نہیں وہ تھے ایک اور بیماری ہے جب آپ سو جاتے ہونا آنکھوں گیا اندھیرہ آجاتا ہے وہ تھے یہ بھی بات سہی ہے جب میں آنکھ بن کر کے سوتا ہوں اندھیرہ آجاتا ہے وہ تھے دیکھا کتنی بیماری ہے تو اس کی دوائی دے وہ تھے میں پوڑیا بنا کر بھیج دوں گا دو پوڑیا سے کام چل جائے گا لیکن پریش کیا راجہ نے پوچھا پریش کیا تو اس نے سوچا کیا بولو پریش وہ تھے کہ ہاں اونٹ کو یاد مت کرنا جس سمیں اونٹ کو یاد کر لیا یہ دوائی کا کام نہیں کرے گی تو راجہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی دوائی ہے اونٹ کو یاد نہیں کرنا اب اگلے دن صبح صبح ناد ہو کر تیار ہو کر اس لیے نہیں کہ محل میں جانا ہے صبح میں جانا ہے اس لیے کہ دوائی کھانے کیا ایسا سم کی ہے جیسے دوائی کھانے لگا وچار کیا ارے مہد جی نے کہا تھا اونٹ کو یاد نہیں کرنا تو اونٹ تو یاد ہو گیا اب دوائی کھائی وہ تھے اوہو میں نے اونٹ کو یاد کیوں کیا شام کو پھر دوائی کھانے لگا پھر کھانے لگا تو من میں بات ہی آگئی پریش بول دیا تھا اونٹ یاد نہیں کرنا جب جب دوائی کو دیکھتا اس کو کس کی یادہ دیئے دوائی کھائی نہیں باتا بڑا رات کو تیاری کر کے سویا ہمارے لگا اونٹ کو یاد کرنا ہی نہیں کچھ ہو جائے سو میں سو میں اٹھا بڑا فریش دوائی نکالی جیسے کھانے لگا سامنے دیوار پہ پینٹنگ اونٹ کی رہ گستان کی پھوتن لے پھر اونٹ کی یاد آگئی اب کل کھاؤں گا دوائی اب تو پینٹنگ ہٹا دو منتری کو بول کے پینٹنگ ہٹا دو تیسرے دن جب دوائی کھانے لگا سامنے سچ میں ہی ہوت چلتے ہو دیوائی دے گا ایسے کرتے کرتے چھے دیت بید گا دوائی نہیں کھائی اس کو بولتے ہیں جس چیز کا دھیان کرو سوچ لو وہ دھیان میں آئی جاتی ہے ابھی بہنوں پانچ سوڑ پہ کا نوٹ دھیان کرو کیا آئے گا دیوان میں دو ازار کا دوائی گا ہرہ ہرہی آئے گا لال والا نہیں آئے گا لال کا جوانا چلا گیا ابھی بھائر کا جوانا چلا گیا اس لیے دھیان ہو نہیں سکتا ایک ہی کام ہو سکتا ہے جو کرنا چاہے تو کر لو نہیں کرنا چاہے تو بھگوان پہ آسانت ہوگا نہیں کیا نام ہو سکتا وہ نام جو نام پتھر کو بھی پانی میں تیر کے نکلا جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کو بھگوان پہ بشواس نہیں ہے رام جی نے پل بنایا لنکا جانے کے لیے جس کو آج سائنٹس نے بھی ناسا کے سائنٹسٹوں نے بھی اس کو مان لیا کہ سچ میں ہم نے سیٹیلائٹ سے دیکھا وہاں پر پل بنا ہوا ہے رامیشنو سے لے کے لنکا تک پل بنا ہوا ہے پورا وہ بھی ماننے لگ دے وہ پتھر کیسے تہر رہے تھے رام نام لکھ کر وہ پتھا تہر رہے تھے جدی نام نہ ہو تو پتھر دوب جائے یہ نام دوائی کا کام کرتا ہے سب کو کہنا کہیں تھوڑی کھوٹی چھوٹی لمبی کوئی بیماری تو رہتی رہتی بلڈ پریشر شگر یہ سب تھکاوٹ کی بھی بیماری رہتی تھک گیا ان ساری دوائیوں کا ایک علاج ہے کیا علاج ہے دوائی کھنا بھگوان چتنے مہا پرگو جی اپنے موں سے کہہ رہے ہیں میں اپنے ادھیاتمی قدھام سے آپ سب لوگوں کے لئے ایک عوشدی لائی دوائی لائی ہوں کونسی دوائی ہری نام مہا منترہ یہ جو ہری کشنا مہا منترہ ہے یہ میں دوائی آپ سب لوگوں کے لئے لائی ہوں کونسے روگ کی یہ تو بتاؤ روگ کیا ہے روگ یہی ہے جی بار بار مرتے ہیں پھر جنم لے لیتے ہیں پھر مرتے ہیں پھر جنم لے لیتے ہیں پھر جنم لیتے ہیں پھر مر جاتے ہیں پنر اپی جننم پنر اپی مرنم یہ بڑی وچتر بات ہے یہ بات پانچ ہزار سال پہلے پوچھی گئی تھی آج کی بات نہیں یودشتر جس سے پانچ ہزار سال پہلے پوچھی گئی تھی کون سا مارگ سب سے سرکشت مارگ ہے کون سا ہائیوے سب سے سرکشت ہے تو انہوں نے کسی یہ جیٹی روڈ ہائیوے کی بات نہیں کہی تھی انہوں نے کہا تھا مہا جنو جے گتہ سپندھا جس مارگ پر ہمارے گرو جنویں چل کر دکھلایا ہے آدرش دکھلایا ہے اسی مارگ پر چلنا ہی سب سے سرکشت مارگ ہے باقی جتنے بھی مارگ ہیں راستے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی خطرہ ہے گر جائیں گے بسل جائیں گے لیکن جس مارگ پر بڑے چلے ہیں اس مارگ پر چلنا ہی سب سے سرکشت مارگ تہا جائے مہا جنو جے گتہ سپندھا پھر انہوں نے پڑشت پوچھا کو بارتا نیوز کیا ہے پانچ ہزار سال پہلے یہ بات پوچھی گئی تھی یودش شر جیسے کہ آج کی خبر تاجہ خبر مجھے الیکشن آرہے پاس الیکشن آرہے ہیں سیلیکشن ہم نے کرنا ہے بڑی بڑی پارٹی آئے ہیں بڑی بڑی پارٹی آئے ہیں اور سب اپنا اپنا پرچار کرے ہیں ہماری بھی ایک پارٹی ہے ہم بھی پرچار کرے ہیں ہماری کونسی پارٹی ہے وہ تے بھگوان جن پارکر چاہے باتا ہے بیجے پی بات کیے بھگوان جن جن مطلب بھگوان کے جو سیوک ہیں ان کی پارٹی وہ بھگوان کے سیوک جیسے ہنمان جی ہیں جیسے ارجون جی ہیں ہم ان کی پارٹی کیے کیونکہ جو مارک انہوں نے دکھلایا وہ سب سے اچھا مارک ہے انہوں نے بھی چین کیا چوز کیا یہ بھگوان جن جو پارٹی ہے اس میں بیپکشی دل بھی آ جاتا ہے بیپکشی دل کہاں سے آیا لنکا سے کیا نام تھا ہاں چھوٹ سے بولا لنکا سے کون آئے دا رام جی کے پاس نہیں دیکھے رمائن کسی نے بیپکشی بلو بیپکشی دردتے کیوں اپنا دل اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسرے کی پارٹی میں آ رہے کس کی پارٹی میں آئے راون کی راون کی راون کی پارٹی میں آ رہے کس پارٹی میں کیوں آئے جی اپنی پارٹی میں کیا ڈر تھا نہیں وہاں پر بہت بوجھ مستی تھی راون کے بعد تو یہ میں کوئی راجہ بننا تھا سکھ پورو بک رہتے پارٹی بلندی کیوں یہاں پر جو سکھ لگ رہا ہے وہ سکھ نہیں ہے اچھا سکھ کس چیزوں میں ہوتا ہے راون نے سونے کی لنکا بنائے بتاؤ ہمارے گھر میں ایک چین تھی سونے کی ہونا اس کو بھی لوکر میں رکھا جاتا ہے اس کا پورا محل سونے کا پیسہ کس کو نہیں چاہیے آج کی تاریخ میں بتاؤ تو سب کو چاہیے گے نہیں اور سونے کا ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے نا بڑھ رہے گے نہیں کل جہن سا بھی بتا رہے گے بڑھ رہے گے اور سون اچھا مر کو تو بتا نہیں کہہ رہے سیونٹی سیونٹ ست اتر پورا حضاب رکھتے ہو آپ چاہدی بھی تیاری ہو رہی ہے جس کا محل ہی سونے کا بتاؤ ہر ایک چیز اندر سب سونے کی وہ بیپٹی تو سکھی رہنا چاہیے نا جس کی پتنی پتی کی ہر ایک بات مانے وہ کتنا سو بھاگشالی بیپٹی ہوگا جس کے بھائی سب سمیں اپنے مڑے بھائی کی بات مانے جس کا پتر اپنے پتا کی ساری بات مانے یہ ساری سبیدہ راوان کے پاس تھی جو اتنا مشکل ہے پیسہ چاہیے لنکا پورے سونے کی پتنی سندر اور پتی کی ہر ایک بات کو ماننے والی کبھی ایک شبد ادھا ادھا نہ کرے راوان کی پتنی کون مندودری اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑی سندر دھی بڑی سندر بل کوئی ٹھیک سے پتا نہیں لیکن ایک کوئی بطلہ رہت ہے مندودری میرٹ کی بل کوئی ٹھیک سے پتا نہیں میرٹ کی اس سمیں نام کچھ اور ہوگا ہاں تو بہت پرانی بات ہے مندودری مند مطلب ہوتا ہے پتلی اور ادھر کا مطلب ہوتا ہے کمر پتلی کمر والی مندودری بڑی سندری اور راوان کی اپنے پتی کی ہر ایک بات مانتی بس ایک ہی بات راوان کی ٹھیک نہیں لگتی جو بار 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 اپنے پتی کو چتاب نہیں دیتی ہے سنو جی میں تو سب سمیں آپ کی بات مانی لیکن آپ نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں کیا مندودری کیا بہتی ہے ہم کچھ غلط کر سکتے ہیں دیکھو میں آپ کی پتلی ہوں میرا کرتم پہ ہے آپ کو ٹھیک ٹھیک بات بات لانا جن شدرو سے آپ نے ویر مول لیا نا جس کو آپ سادھارن پرش مانتے ہیں نا یہ سادھارن نہیں ہے یہ بھگوان ہے ارے چھپ کر مندودری بندروں کی سہتہ لینے والا جنگلوں میں بھٹکنے والا ارے بھگوان ہوتا تو سامنے آ جاتا اس کو اتنا سا کچھ کرنا پڑتا بھگوان نے گیتا جی میں کہہ دیا جو میرے کو ایک سادھارن پرش سادھارن ویقتی مانتے ہیں وہ کیسے ہیں موڑا موڑا مطلب وہ نہیں بیٹھنے والا موڑا ساسکت میں موڑا کو کیا بولتے ہیں موڑک ہوئی اپی موڑک ہے راون ایسے ہی موڑک تھا وہ دے مندودری یدھی بھگوان ہوتا تو بندروں کی سہتہ لیتا اور جنگل میں بھٹکتا پھڑتا نہیں مندودری نے بہت سمجھایا لیکن پتی بھرتاتی جب بیواہ ہوتا ہے نا تو دھیان سے سننا جب پنڈت منتر پڑھتے ہیں تو جب وہ بالک اور بالکہ دونوں کے یہ کیا ہوتے ہیں لڑکی کی جو چنری ہوتی ہے اور لڑکے کا گلے میں شال ہوتا ہے اس دونوں کو بندر میں بانتے ہیں اور اس کے اندر سمجھری رکھی جاتی ہے اس کے گٹھا لگا دیتے ہیں ہوتا ہے نا لیکن ایسے نہیں منتر پڑھتے ہیں اور اس سمجھ جو منتر پڑھے جاتے ہیں وہاں پر جو پتی بھرتات ناریاں ہیں ان کے نام پڑھے جاتے ہیں جس سے ان پر کرپا ہوگا یہ جو بچے جت کے شادی ہو رہی ہے ان پر ان کا آشیرواد ہو جب یہ دیش میں میں نے بیواغ کی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے تروائے بچوں کے شادی تو میں نے دیکھا وہاں پر سیتہ رام جی کا نام آتا ہے لکشمی نارائن جی کا آتا ہے رادہ کرشن کا آتا ہے دیل خوتی کردم جی کا آتا ہے اور راون مندودوری کا بھی آتا ہے جو میں نے منتر پڑھا وہ پھونے لگے ہیں مہارا جی تو شادی ہو رہی ہے راون مندودوری کا نام کیوں دے رہے ہو تو سمجھایا مندودوری کوئی خراب نہیں تھی وہ پتی برتا ایک تم پورے پتی پر نربھر اور ایک نشت تب سمجھے تو اس لیے وہ نام اچارل کرنے پر راون کے پاس یہ بھی سویدہ تھی پتنی سندر اور کہنا ماننے والے راون کے بھائی کیسے سارے اس کی بات ماننے والے کمکرن راون کی بھائی بات ماننے والے جبکہ کمکرن نے بھی آ کر کہہ دیا تھا جو مرنے والا تھا راون آئے پاس میں کمکرن نے کہا بھائی ایک بات کہوں جن سے بیر بول لیا نا ان سے کبھی یود نہیں کرنا کیونکہ میر کو اس سنسار میں مارنے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے مار گیا یہ بھگوان ہے تو کہ کمکرن کیا بک بک کرتا ہے پتر بھی جس کا پتہ کی بات ماننے والا پتہ جی کی بات ماننے والا اندرجیت میگنا وہ بھی بڑھتے بڑھتے ایک بات بول گیا راون کو پتہ جی چودہ سال تک جس نے کھایا نہیں سویا نہیں وہ ہی بیر کو مار سکتا ہے تو میر کوئی جو مارنے والے کوئی صدارہ نہیں ہے یہ ایشور ہے اپنے بیٹے کی بات بھی نہیں سنی پتہ کی بات بھی نہیں سنی بھائی کی بات بھی نہیں سنی اور ایک بھائی تو ساتھ ہی چھوڑ دیا بیویشن بہت بھائی ساتھ چھوڑتے ہیں لیکن ان کے ساتھ چھوڑنے کا جو کارن ہوتا ہے وہ یا تو پیسہ یا پروپٹی ہوتا ہے اور تیسری کوئی بات نہیں آتی جاتا ہے باقی تُو نے اچھا گھر آیا تو چاہی نہیں پوچھی تُو نے پانی نہیں پوچھا یہ اتنی چھوڑی چھوڑی بات کے لیے پاگلوں کی طرح سارا جیون اس بات کو بٹھائے رکھتے ہیں تُو نے سب کو مالا دی میر کو مالا ہی نہیں پوچھی رشتہ داروں میں سماج میں تُو نے میری بیزتی کر آ دی بار بار پہ بیزتی 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 چھوڑی چھوڑی بات کو لے کے سارا جیون نہیں بھولتا میں ماں پر آیا تھا شادی پہ تُو نے چاہی تک نہیں پوچھی ارے بھائی تُو گھر کا آدمی تُو سے کیا پوچھنا ہے بھار کے آتے ہیں اُن کی اوہ مغت کرنی پڑتی ہے تُو میرے ساتھ کھڑے ہو ہم دو سم ملکہ سواگن کریں گے نہیں میں تو یہ ہوں میں وہ ہوں یہ بڑا ہوتا ہے سماج میں ہم میرے کو سماج سے کوئی لیے نہ دینا ہے اور لڑیاں کرتے پھڑتے کہیں گے بیبیشن نے بھی اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تھا تو میں نے چھوڑ دیا کونسی بات ہے یہ کوئی بڑی بات ہے چھوڑنا بڑی بات نہیں کس کارن سے چھوڑا یہ بڑی بات ہے ایسا نہیں تھا راوان نے بیبیشن کو ارے پانی نہیں پوچھا تھا شربت نہیں پوچھا تھا مٹھائی نہیں پوچھی تھی مالا نہیں پہنائی تھی ان کارنوں سے نہیں اس کارنوں سے چھوڑا تھا بھی بیشن یہ رام کے ساتھ نہیں ہے اور رام جی ہے بھگوان اور رام جی کے ساتھ ان کے بھکت ہنوان جی یہ سب یہ ایک سے بڑھ کر ایک رام بھکت ہے جدی میرے کو کوئی دل پکڑنا ہے کوئی پاٹی پکڑنا ہے تو میں بھگوان کی پاٹی پکڑنا ہے اپنے بھائی کی پاٹی نہیں کیوں میں جانتا ہوں یہ اسورک ہے اس کی بھاونہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس نے بیشن جیلے چھوڑا کیوں چھوڑا جاتا ہے کارن دیکھنا پڑتا ہے وہ کارن بڑا ہو تب چھوڑنے میں دوش نہیں لگتا اور کارن جبی چھوڑا ہو تو چھوڑنے میں دوش لگتا چھوٹی موٹی بار کوئی لینا دینا نہیں اس لیے بیشن جی نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا ویدور نے بھی اپنے بھائی کو چھوڑ دیا ویدور جی کو بھائی مطلب چھوڑ دیا کس کو چھوڑ دیا کون ہے ویدور جی نے کس کو چھوڑا دھتراشت کو چھوڑا کیوں چھوڑا دھتراشت نے راجے نہیں دیا تھا ان کو شاید بند کرنا بھی آ رہا تھا آتا ہے سالک کرنا آتا ہے اچھا بچوں کو دے تو ان کو جادہ بتا ہوتا ویدور جی نے بھی چھوڑا کس کارن سے چھوڑا اپنے پتر کے موہ میں دھتراشت تو ایسی جنم سے اندھا ہے اور اپنے پتر کے موہ میں اور اندھا ہے یہ بھی بات نہیں تھی بات یہ تھی کہ بھاگوان کا بھی رو دیتے شکرشن شانتی پرستاو لے کر آئی لیکن اتنے بڑے بھاگوان کو اتنا چھوڑا بند کر آنا پڑا یہ ان کا بڑپن ہو جاتا ہے جب بڑا بھیبتی وہ چھوڑے کام کرتا ہے نا تو وہ چھوڑا نہیں ہو جاتا وہ بڑا ہی رہتا ہے اب بتاؤ گھر کا کوئی بڑا پوجھنے بھیبتی کو بھاگو بھا دو بھائی جو باہر آئے گا اس کو ہاں جوڑ کے نمستار کرنا بیڑ جائے گا ہم اس کام کے لئے رکھے جانتے نہیں میں کون ہوں میرا نام ہے سماج میں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ہم اپنی گروہ جی کی سیوہ کرتے کبھی کوئی سیوہ کو بڑا چھوڑا نہیں مانو کبھی نہیں جو سیوہ ہو جوتہ ساپ کرنا کپڑے دھونا جھاڑو لگانا پوچا کرنا بڑے بڑے برطن دھونا گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو پرشاعت کلانا کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا سٹیٹس ہے ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے آج کل کے بچوں کو یہ چھوٹا لگتا یہ کام چھوٹا یہ میں کروں گا چانتے نہیں میں کون ہوں میرا اتنا نام ہے میرے لوگ اتنے followers ہیں کبھی نہیں سوچا ہمارا گھنٹوں اس لئے بھگوان نے وہ کام کیا کیا جوتوں کی سیوہ کا جو دشتر کے راجسو یگ میں آئے ارجن نے اپنی سیوہ لے لی بھیم نے اپنی سیوہ لے لی سب نے اپنی سیوہ لے لی کچھ ہوتا ہے نا بڑا کام تو سب اپنے اپنے سو بھاو کے نسار سیوہ لے لی سب کا اپنا اپنا سو بھاو ہوتا ہے بھائی کوئی کیرتن کرنا جانتا ہے کوئی کتھا کرنا جانتا ہے کوئی رسوی بنانا جانتا ہے کوئی بڑی اچھی announcement کرنا جانتا ہے سب کا اپنا اپنا سو بھاو اور اپنی اپنی سیوہ یودیشتی جی کا یگے ہوا سارے بھائیوں نے سیوہ لے دی ہمارا بھی جو بڑے بڑے کائکرم پروگرام ہوتے ہیں نا ہمارے مندر کے تو یہ ہمارے سوسائٹی کے سارے میمبر آتے ہیں سب کا سبحاب اپنا اپنا ہے اور اپنے اپنے سبحاب سے سب نام کر دیں نمی جہن جی کو بلالو بلو یہ کام کرو اچھا جی وہی سے فون بھومانے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہم نے اتنے سالوں تک دیکھا یہ کوئی آج کی بات نہیں اور یہ نہیں سوچنا کہ ہم ان کے گھر آئے ہیں تو آہاں تھوڑی سی تاریتوں کری دیں یہ ہم سارے اس کے ساکشی ہیں سارے ساکشی ہیں اسمبغ کام بڑا مشکل والا کام بھی بس لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے جیسے جن ہوتا ہے نا ایک بار جن لگ جائے کسی کی بیچھے پورا کرکے چھوڑتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے ایک بار رتھیاترہ چل رہی تھی بہت سال مرانی بار یعنی باجار میں وہ رت کا آگے کا لوہر ٹوڑ گیا ہینڈل ہی ٹوڑ گیا اب کیسے چلے گا اتنے لوگ ہجاروں لوگ ساتھ میں چل رہی ہیں پیچھے ٹرافیک جان رت میں ہی اٹک گیا اب آگے کیسے جائے گا جہن سا وہ سمیں رت کو کھیچتے دیں میں تو رت پر ہوتا تھا یہ آگے اس کو کھیچ کر ڈائریکشن دینا یہ کرو وہ کرو جوڑ سے چلانا آواز بھی اچھی بھائی ادھر والی ادھر کرو ادھر والی ادھر کرو کسی کا پیر نہ آجائے سب دھیان رکھتے اب ہنڈل ٹوڑ گیا میں نے وہاں بیٹھ کے سر پہ ہاتھ مارا آئی اب کیا کروں یہ ہمارے بھکت لوگ بھی ہے باس کو دیں گی یہ سب دوپتے تو میں کہا اب آگے جو ہوگا اسی کو بولوں گا ہمارے نبیر جہن جی آگے بیٹے میں کہا کیا کروں اس کا وہ تے ابھی رکھو کو ویلڈنگ والا بولاتا ہوں میں کہا ویلڈنگ والا دکان پہ کیسے رکھ لے کے جائیں گے وہ تو یہ ہی بولاؤں گا یہاں کیسے آئے گا اسی سب سے فون بھوائے اس نے پتہ نہیں کیا بولا ہوگا کہ بھائی گرہ پڑے گرے ہیں بودھر تو پانچ منٹ میں یہاں جائیں میں کوئی کس بات نہیں سنوں گا یہ تو میں آ رہا ہوں دے را پاس نہیں نہیں آپ نہیں آنا میں ہی آتا ہوں پانچ منٹ میں ویلڈنگ والا وہاں آ گیا اور ساہت ہی ساہت یاد ہے شام رہو ساہت ہی ساہت ویلڈنگ بھی کی دس منٹ پندرہ منٹ لگے ہوں بھی رات وانسے چلنے لگ گیا میں نے کہا یہ ہے بھئی آ مشکل کام کو بھی آسان کر دے پھلے ایک ہمارا باغوت ہوتی تھی پلانیٹوریم میں وہ ایک ساوٹ والا ہوتا تھا بڑے بڑے سپیکر لے کے آتا ہوتا پتہ نہیں اس کا نام بھلیا میں گرونام نہیں گرونام 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 پہلے دن پریشان کر دیا ہم نے کہا چل کل ٹھیک کر کے آئی ہو ہاں جی کل ٹھیک کر دوں دوسرے دن ٹھیک ٹھیک کر کے آئی ہو دو دن بیکار کر دیا ہمارے اس سام میں ہم رہتے تھے ان کے گھری نمی چھیں تو بول رہے گاڑی چلاتے گا اتنے اداس کیوں رہے میں نے کہا گلا پھٹ جا بھائی دو دن بید گئے پانچ دن اور ہری بھاگت کا سامی یہ ساؤنڈ والا وہ تھے اس کو تو میں ابھی ٹائٹ کر رکھا ہوں اور میرے سامنے ہی فون گیا گرونام کل اگر تیرا ساؤنڈ ہی ٹھیک ہو آنا اٹھا کر بار پہن دوں گا ہم اپنے ہم کر لیں گے اٹھا لے تو میں لیاوں گا کئی سے بھی کئی سے بھی لانا ہوں گا دل سے لانا پڑے گا لیاوں گا وہ تو ہاتھ جوڑ لیا انہیں کل ٹھیک کروں گا کل بچارا سہمہ سہمہ سا نہیں ایک سی ٹی بھی بستی تھی دور سے دیکھتا تھا وہ دیکھتا تھا کہیں دیکھتا نہیں اگلے دن اس نے بچارے بڑی کوشش کی ساؤنڈ ٹھیک ہو گیا اب بیچ میں بچ گئی پر سی ٹی ہو ہی جاتا ہے سی ٹی سی ٹی جہازہ اس کو آنگ دکھا رہے ہیں دور سے وہ ایسے سے کمرا اس کونے میں نمید جی اس کونے میں بیٹھے دور سے اس کو آنگ دکھا رہے ہیں اس کے ہاں پر آئے ہیں صرف آنگ دکھا دیتے ہیں بولتا ہے اے ٹھیک کر دیا دھوسرین کے پاس اس کا دراؤنگ بھی غراب نہیں ہوا اور بھی کچھ بھی کام ہے ہمارے سب میمبر یہاں پر ہیں یہ سب جانتے ہیں فون پر ہی سارے کام ہو جاتے ہیں کوئی بولتا ہو یہ کام کرنا یہ کام کرنا یہ کام کرنا ہے کبھی موں میں نہ نہیں سب سمیں ہاں اس لئے ہم اپنے آپ کو بڑا سوبھاگیش سالے مانتے ہیں جبکہ میرے ششے ہیں اب یہ ششے بچے کے سمان ہی ہوتا ہے گرو کو پورا ادھکار ہے ششے کے کان مروڑنے کا پورا ادھکار ہے ڈانڈ لگانے کا اور یہ بھی ادھکار ہے تھپڑ مارنے کا بھی کیونکہ وہ پتہ کے سمان ہوتا ہے اپنے گھر میں جیسے بچے ہوتے ہیں بچوں کو جدی ڈانٹا جائے ڈھیک کیا جائے کھپڑ بھی مار گیا جائے اس میں یہ واسلے ہوتا ہے کوئی عیرشہ دوش نہیں ہوتا واسلے بھا بھی ہوتا ہے جبکہ یہ سب کام کیا جا سکتا ہے پھر بھی کبھی 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 نہیں بہت سمیں پر سیوہ کو دیکھ کر پرشنسہ کرنے کی اچھا ہوتی ہے سیوہ کرنے کی کسی کی سیوہ ایسی ہوتی ہے کہ پرشنسہ کی بینہ رہا نہیں جاتا ہے نہیں رہا جاتا ہے آپ کو گئے نہیں آپ نے اپنے من سے بات کہیے میں آپ کو ادھارم دے سکتا ہوں بھاگوال جی کا ادھارم آپ سب نے دھروک جی کی قطع سنی ہے دھروک جی پانچ سال کے بالک جنگل میں چلے گئے اور چھے مہینے میں ہی بھاگوال کا درشن پرات کرنے نارا جی گروہ ہیں دھروک جی شششے ہیں نارا جی دھروک کے پتہ کے پاس پہنچ گئے راجہ اتان پاک کے پاس اور اپنے شششے کے گنگان گا رہی یہ ہوتا نہیں ایسا نیم کیا ہے شششے اپنے گروہ جی کے گنگان گاتا ہے اب یہ نہیں کہ گروہ جی نے میرے کان پر اوڑ دیا تھپڑ بار دیا تو نہیں اب گروہ جی کے کوئی گونی نہیں ہے یہ تو بیکار آدمی ہے یہ تو دوش ہے یہ ہے وہ ہے اس پہ شششے بولتے ہیں بیکار کا عبیقتی ہے ہمارے کان کتنی بار گروہ جی نے بروڑے اس سے گروہ جی کی مہیمہ کم ہو جاتی ہے نہیں اس ڈانٹ میں پیار ڈھونڈو کسی کو ایسے نہیں بولا جا سکتا اپنے بیٹی کو ہی بولا جاتا ہے بہار کا بچہ آ کر گلاس توڑ دے اس کو مار ہوگے ارے نہیں نہیں بچے ہیں ہوتا ہے رہتا ہے تو گھروں کی بات ہے کوئی بات نہیں اور اپنے گھر کا بچہ گلاس ٹوڑ دے تو ماں ماری گی ایک چاٹا موپے بھر تمیج ٹھیک سے نہیں کرنا آتا یہ ہے اچھا بہار والے کو تو گنگان گا دیا پرشنسہ کر دی اور اپنے بچے کو تپڑ مار دیا اس کو مطلب بہار والا جیادہ پیار ہے کون جیادہ پیار ہے جس کو مارا جائے وہ جیادہ پیار ہے کیوں اس کے ساتھ سمبند ہے لیکن ابھی امریکہ میں بچہ دے گا انڈین فیملی ہے ماتا ہے ابھی آئیں گے وہ انڈیا میں ملوا دوں گا ان کے دو بچے بڑے والا بات نہیں سنتا اٹھارہ سال کا ہو گیا اور جیسے اٹھارہ سال کا ہو گیا بالک ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ماں پھپڑ بھی مار دے تو پولیس کو بلا سکتا ہے جس جن اٹھارہ سال کا ہوا رات کو جنم دین ہوا پتہ نے ڈانڈ لگائی ساری رات کام گھوم رہے ہیں واپس گھر آ وہ تھے اگر آج کے بعد آپ نے ہی بات کہی تو میں پولیس کو فون ٹوٹ ہوں کتنی بڑی بات تو اس سمیے تو پھر بھوستہ جب پارا ہائی ہوتیا تو کچھ بھی نکل جاتا ہے وہ تھے نکل جا میرے گھر سے میں نے گھر بنایا سب کچھ میں نے کیا میں نے تیرا پالن پوشن کیا آج میرے کو سناتا ہے یہ بات بھلا جو پولیس کو نکل جا میرے گھر سے بس گھر آیا اپنا سمان تیاری کر رہا ہے بیگ بیگ سب تیاری کر رہا ہے اور ماں نے پوچھا کیا ہو گیا بھولتے یہ پاپا نے بھولا گھر سے نکل جا میں اپنا گرشتہ کر لوں گا تو لوگ رہو یہاں پر جو بچہ تھپڑ کھا کے بھولتے میں بھی پیار ڈھونٹا ہے وہ ہی پیار پا جائے گا اور جب باپ کی یہ بات سنکر کی نکل جا اور تیاری کر رہا ہے گھر جانے کی کبھی پیار نہیں پائے گا کبھی نہیں پائے گا ایسی رہے گا جدی اور اپنی بات کو ماننے باپ اب وہ ماتہ روتی ہے ماں پر کیا کرو کیا کرو میں نے کہا کیا کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا سین کرو اور بہت اس میں باتیں غلط سنگلت میں خزیا بڑے غلط غلط کام کرتا ہے کیا کرے ماں اس لئے جو اس شاشر میں ہم کو ہماری گرو جی ڈانٹے تھے کان مروڑ دیتے تھے اس میں بھی ہم پیار ڈھونٹے تھے اور ہم کو بڑا اچھا لگتا تھا آج اس دن پر یاد کرتے ہیں جس کو وہ کان مروڑ نہ تھپڑ نہیں پڑا وہ آج ترستے ہیں کہ ہم کو ایسا کیوں نہیں ہوا جس کو ہوا وہ آج روتا ہے اور تھپڑ کیوں نہیں پڑے ارے گرو جی کے ہاتھ کا تھپڑ ہے کوئی صداران رشتہ دار کا نہیں ہے اس میں کتنا پیار تھا کتنی ممتہ تھی اب بچہ ممتہ لیتا ہی جائے لیتا ہی جائے لیتا جائے دینے کے نام پہ کچھ نہیں ہو تب بھی ایک سانوبوتی رہتی ہے تب بھی تو نارا جی اپنے اپنے شششے دھروہ کی مہیمہ کا گان کر دیں ایک ایسا شششے پایا جس کو منتر دیا بھگوان کی پراپٹی کر دیں تو ایسی بات نہیں کہ گرو جی شششے کے گنگان نہیں گاتے جبکہ نیم ہے کہ شششے گرو کے گنگان گاتے ہیں لیکن ایسے بھی اُبھارن میں جب کوئی اپنے من دے کر تن دے کر دھن دے کر سب پکار سے گرو کی بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں تو کیوں نہیں من کرتا ان کی پرشنسہ کرتے ہیں اپنے من کرتے ہیں اور یہ بات صرف ایک بیپٹی کے لئے نہیں کہہ رہا میں یہاں نام ان کا لیا بھلائی مگر ہمارے سارے سوسائٹی کے مہم پر جہاں پر سب ہیں یہاں پر کیا ملکہ پتہ نہیں بکسے سب کا ہی اپنا اپنا بڑا بڑا یوگدان ہے سب کا ہی اپنے اپنے گونوں کے دوارہ اپنے اپنے سبحاؤں کے دوارہ سپرکار کی سیوہ بڑھ چڑھتر کرتے ہیں اور یہ ہی نہیں کروگا تو پھر کیا کروگے پھر کرو سماج کی سیوہ اور سماج کس کا سگا بنتا ہے جب تک جہاں پہ پیسے ہیں انگلیش میں بولتے ہیں جب تک جہاں پہ پیسے ہیں تو کہتے ہیں How are you آپ کیسے ہو جب جب میں پیسے نہیں تو بولتے ہیں Who are you آپ کون ہو جب تو سارے آئیں گے آپ کیسے ہیں جی آپ کیسے ہیں جی آپ کیسے ہیں جی جب جب میں پیسے نہ ہو تو بھئی اس کا فون کیا اٹھانا اب اس سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا تو ایسے والے سماج کے ساتھ ہم چلیں جو سوارت ہی ہوگا تو کئی نہ کئی تو سیوہ دینی ہے اپنے آپ کی چن لو کس کی کرنی ہے سنسار کی ان کی تھپڑ کھانے ہم آیا کے بھوان کئی کھا لو تھپڑ ایک کا تو کھانے ہی پڑے گا تو اچھے بیکتی کئی کھا لو کسی ایک کا تھپڑ تو کھانا پڑے گا آپ کو اگر اس میں چوائز دی جائے کس کا کھانا ہے مایا کا کھاؤ گے تو بھگوان کا کھاؤ گے کس کا کھانا ہے بتاؤ مایا کا تپڑ کھانا ہے تو کھائی رہے ہیں مر رہے ہیں اس کے لئے اس سے جب بھگوان کا ان کے بھکتوں کا ہی کھا لو کھانا تو ہی ہے پیٹ تو بھر نہیں ہے کھانا تو ہی ہے تو بھوزن کھا لو یا پرشاعت پالو کیا اچھا ہے پرشاعت پالو تو بھائیا سب کو کسی نہ کسی کی سیوا تو کرنی ہے تو بھگوان کی ہی کر لو کیا نقصان کیا ہے اس کو تو پیدا ہی کرنا ہے لیکن ہر کوئی اپنے اپنے گون کے انسار سیوا ہے ہمارے سندرگوپال جی پردھان جی جن کو بولتے ہیں جو ان کے پاس اپنے گون ہے quality ہے وہ اپنے اس گون کے انسار سب سہند ہو کر سہند شیل ہو کر سب کچھ کر کے محنظ کر کے مٹ کو آج یہاں تک پہنچا دیا پھر ہمارے یہ حرید ہے حرید ہے پربو جی ان کا بھی گون ہے بڑے سنتر کیرتن کرتے ہیں کتھا میں بھی میں دیکھتا ہوں ابھی لائیب دیکھ رہے ہوگے فیس بک پر بیٹھیں یہاں پر سامنے کوئی نہیں دیکھتا سب پیچھے پیچھے اچھا وہ سوکا چاہیے ہوتا ہے جو بھی تین گھنٹے کتھا ہوتی ہے اس کا سار پکڑ لیتا ہے ایکل میں اس چیز کو نوٹ کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کیا بولیں گا میں دیکھتا ہوں بھئی ہم بھی تو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کل آٹی کے شکروں نے کتھا بولی انہوں نے پھر میں نے بولی تو لاسٹ میں جب یہ سار بولتے ہیں ایسنس بولتے ہیں تو اس میں ان کی کتھاگہ بھی پارٹ لے لیا اور میری کتھاگہ بھی جو سار وہ لے لیا تو اس سمیں میں نے دماغ میں آیا اس کا مطلب یہ دھیان سے سنتے ہیں ابھی تو کوئی ایسے بنا نہیں سکتا دھیان سے سنتے ہیں یہ پھر ہمارے سیگل جی ان کا نام تو کوئی ان کے دکھشا کے نام سے بولاتا ہی نہیں سب بھٹو 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 بھولتے کرتے ہیں دکھشاولا نام کیا ہے کہ بشمبر پربو بشمبر پربو ان کو نام ہی نہیں بتا ہوگا اپنا کیا باسودے پربو کیا نام بشمبر پربو لکھے لے جاگا آج اور آدھر ڈال لو اسی نام سے بولانے کی سب لوگ ان کا اپنا حساب ہے سیوہ کا شامدہ سٹرو بیٹے ہمارے ان تو بیٹا ہی دے دیا کوئی تو پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار ایک لاکھ رکھا دیتا ہے کوئی اپنا دل کا ٹکڑا دیتا ہے کوئی اپنا بیٹا سیوہ میں دیتا ہے یہ دینا تو اس کے لئے مہارا جی لوکر میں سے آدھر سمکتھی لے جاؤ بیٹا دے دوں گا تو جو بیٹا ہی دے دیا سیوہ میں اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر اور دو کوئی دان ہو سکتا ہے کتنے نام لوگ ہمارے آشتوش پروہ لوگی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں یہ ہو دن نہیں ہے سب سمیں تیار سارا دن کام کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں صبح منگل آرتی پہ پہنچ جاتے ہیں شیف جی کی ماں سیوہ کرتے ہیں ہر پکار سے سیوہ کرتے ہیں یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ابھی اور بھی بہت سے نام ہیں ان کے آگے بچے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہے ہیں یہ ہی دشا نردیش کمر کو بھی جاتا ہے اپنا کام بھی کریں سب کچھ کریں لیکن مندر میں بھی اپنا کچھ یوگدان کریں جیسے پتہ اور ماتہ کرتی ہیں بیسے ماتہ ہیں تو ہماری رسوئی میں ہی وہ تو کھلانا پھلانا ان کو تو اور کوئی کام ہی نہیں اور اس کے بینہ تو گجارہ ہی نہیں وہ پہ پیٹ نہ بھجن ہوئے نا گوپالا جتنی سیوہ کر لو پروٹیں نہیں ملیں تو بھئیہ پرنام آپ کی سیوہ ان ساری ماتوں کی سیوہ یہ ہی ہے کردان سے ہماری ماتہ ہیں یہ سب کی سب تو آگے سن رہے ہو پیچھے سے جیسے پتہ جی نے اتنے سالوں تک سیوہ کی ہے اور وہ ہی پتہ کی گن آپ کے اندر بھی ہیں وہ سیوہ والا گن بھی رکھنا ہے ایک دم ہاجر آدھی رات کو بھی فون کر دو تاہیت تیار ہوگر آگئے سیوہ کے لئے ٹھیک ہے یہ والا گن بھی لینا ہے بزنس والا گن تو لے لیا سب کے ساتھ کیسے بیوار کرنا ہے وہ والا گن بھی دیکھ رہا ہوں بچہ سیکھ گیا سب لیکن سیوہ والا گن بھی جیسے پتہ جی نے کیا اور کر رہے ہیں ایسے ہی کرنا ہے اس لئے میں ان کے گنوں کو دیکھتا ہوں تو بڑے اچھے ہیں اور جب تھوڑے تھوڑے دوش بھی دیکھتا ہوں تو ان کو پھر صدھارنے کا بھی میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں انہیں کروں گا تو کون کرے جیسے آپ ماتا پیتہ ہو آپ ہی بچوں کو روکٹوں کرو گے کڑوسی آگے بولے گا کڑوسی آگے بولے گا بہت اچھے بچے نہیں جی یہ تو ہوتا ہی رہت ہے بہت اچھے ہیں جی بہت اچھے ہیں میں بولوں گا اچھے نہیں ہو تو لوگ بھورے ہو بہت اچھا بولے گا تو آپ کو اچھا لگے گا لیکن گھر کا بیکتی بولے گا اچھے نہیں تیرے میں یہ کمی ہے تیرے میں یہ کمی ہے تو میں کمیوں ڈھونڈوں گا اور اس کمیوں کو ٹھیک کر کے ایسا آپ کو بنا دوں گا کہ آپ بینہ کسی گلتی کے بھگوان کی سیوہ اچھے سے سارا جیون پر پائے میری اس بات کو اگر میری اس بات کو اگر سمجھ لوگیں اس کی گریوٹی کو سمجھ لوگیں اس کی گروت کو سمجھ لوگیں تو دیکھنا پورا جیون بڑا اچھا بھکتی والا رہے گا میری اس بات میں یہ دوش ڈھونڈوں گے کبھی بھکتی میں انتی نہیں کر پاؤ کیونکہ میرا آپ سے دوش نہیں میرا آپ سے بریم ہے اور یہی بریم کی شکشہ سکھانے کے لئے میں یہاں پر آتا ہوں اور میرا آنے کا کوئی ادیش نہیں اس لئے یہ پانچ ہنگیاں بھی برابر نہیں ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی ایک ایسی ایک موٹی ایک پتلی تو پانچ کا سبحاب ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے سب کا الگ الگ ہوتا ہے اور میرا یہ کرتا پہ سب کے سبحاب کو لے کر اس کو بھگوان کی سیوہ میں لگا ٹھیک ہے اس مار میں بھی پیار ڈھونڈا اور پرشنسہ میں بھار والے کی پرشنسہ میں یہ سمجھ لینا وہ دوش ہی ہے کسی کارن سے پرشنسہ کرتا ہے ایسے نہیں تو گرو جی بھگوان پرشنسہ کرتے ہیں اس کا کارن بس ایک ہی ہوتا ہے سیوہ اور ہمارا آپ سے کوئی سمبند ہے ہی نہیں ادھیاتنیک سمبند سیوہ پر نربھر ہے ہم سیوہ کریں گے آپ سیوہ کریں گے ہم سیوہ کریں گے ہم سیوہ کریں گے وہ سمبند میں تھوڑا 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 اپنی آپ ہی کٹتا چھلا جائیں وہ بھگوان سے بھی کٹ جاتا ہے سب سے کٹ جاتا ہے ہمارا سمبند کا جو آدھار ہے وہ سیوہ ہے اس پر کار ہم سارے مل کر تھاکو جی کی سیوہ کریں بھگوان کا پرچار کریں پارٹی کا پرچار تم کرتے ہیں اس پارٹی کا پرچار اس پارٹی کا پرچار ارے بھگوان جن پارٹی اس کا پرچار ہم کرے بھگوان کے جو جن ہیں انمان جی ارجون جی بھیشم جی گرندہ ون کے برشگوپیاں یہ ہمارے بھگوان کے جن ہیں بھگوان کے بھکت ہیں ان کا پرچار اس لئے بھگوان جن پرچار شاہ! کیہ نام ہو گیا ہے؟ بھوان جنپرچہ reserves ھرے کھرشنا ھرے رام ھرے رام ھرے راہت رکھوان ھرے راہت رگانی ھری جنگران ھرے جنہ ھرے رام ھرے رام ھرم ھریں راہ اس کا سہل پتہ دو میری گلتی ہے میں نگرواز ہی تب لے اس کو سیور دی ہی تب لے 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 موسیقی 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 موسیقی